اسلام علیکم فرنڈز کیا حال ہیں ٹھیک ہے سب خریت ہے ویلکم کرتے ہیں ایک نیو گلوگ میں فرنڈز آج فرائیڈے ہے آج ہمارا پلان ہے میچ کھیلنے کا ابھی ہم ریڈی ہو گئے ہیں ڈریس پہنگ دیا میں نے تو میچ آج ہے مزر بھائی کے ساتھ میرے جو روم میٹ ہے ان کے ساتھ میچ ہے اس نے بولا تھا کہ میں ٹیم اپنی لے کے ہوں گا تو بہت ہی مزیدار میچ ہوئے گا تو پہلے ہم کھیلیں گے میچ اس کے بعد ہم نے جانا ہے ٹریول ایجنسی پہ انس کی اوپننگ ہے تو انشاءاللہ آج کی بلوگ میں یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے سکپ نہیں کرنا ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ہمیں زرزرزرزپورٹ کرنی ہے انشاءاللہ ابھی ہر ڈیلی یا دوسرے دن ایک نیا بلوگ آپ کے لئے لاتے رہیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ابھی گراؤنڈ میں جا کے فرینڈز میں ابھی چھت پہ آیا ہوں میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا ادھر چھت کا view دکھاتا ہوں میچ کھیلنے سے پہلے یہ جو روڈ ہے نا مین روڈ کی دوسری سائیڈ میں ہمارا گراؤنڈ ہے ادھری ہم کھیلتے ہیں پاس میں ہی تو یہ مسجد ہے مسجد میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ آج جب ہم جمعہ پڑھنے گئے تھے نا تو یہ آدمی جو انٹر ہو رہا ہے نا اس کے پاس ہی نا ایک عورت بیٹھی تھی مانگنے کے لئے آئی تنک لاسٹ فرائیڈے بھی تھی وہ تو ابھی تو ادھر چھاؤں آگئی ہے لیکن اتنی دوپ تھی اور اس کے پاس نے ایک چھوٹا بچہ تھا شاید وہ پانچ یا چھ منت کا چھوٹا سا بچہ تھا اس کی گود میں اور ساتھ میں فیڈر تھا اور دودھ کا ڈبا رکھا ہوا تھا اس نے اس کو پلانے کے لئے اور اتنی گرمی اتنی شدید گرمی تھی بچے کو ساتھ لے کے اور ساتھ میں ایک اس کی بیٹی تھی چار یا پانچ سال کی ایک بیٹا بھی تھا اس کا اس کی بھی عمر بیٹی سے بڑا تھا ایک ڈیٹھ سال تو لاسٹ فرائیڈے بھی تو وہ مانگنے کے لئے ادھر بیٹھی تھی تو اس فرائیڈے بھی میں نے دیکھا تو اتنی گرمی اور ساتھ میں بچوں کو امان کی مسکت کی گرمی تو آپ کو پھر پتا ہی ہے نا تو ان کو ساتھ میں لے کے وہ بیٹھی ہوئی تھی تو ترس آتا تھا جیب سی حالت ہوگی تھی دیکھ کے اس کی سیچویشن اور وہ پسینے سے شرابور تھی بچہ وجہ رب کیا کر سکتا ہے وہ تو نہ بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے تو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں غریب مسکین اللہ پاک ان پر اپنا خاص کرم فرمائے اور غیبی خزانے سے ان کی مدد فرمائے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کوئی مدد کر دینی چاہیے تو میں نے بھی حسب توفیق جتنا ہو سکا میں نے کی ان کی مدد وہ سارے لوگ بھی کر رہے تھے تو اللہ پاک جی میں کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک سب کو دینے والا ہاتھ عطا کرے اور ایسا نہیں اور یہ بھی ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے یہ کنڈیشن ہونی چاہیے تو باقی ادھر کے رول کے مطابق دیکھا جائے تو ادھر الاؤ نہیں ہے ایسے مانگنا مسجد کے باہر یا ویسے ہی بزاروں میں بزار میں مارکیٹ میں تو کبھی بھی نہیں دیکھا ایسے مسجد میں وقتاً وقتاً دیکھتے رہتے ہیں لیکن ادھر الاؤ نہیں ہے اوپن لی ادھر کچھ بھی کوئی بھی ایسے مانگ نہیں سکتا بات وہ زیادہ مجبور ہوگی یا جو زیادہ مجبور ہیں وہ مانگتے ہیں لیکن بہت کام ہے بہت کام میں ادھر دیکھا ہے کہ 99.9% جو ہے نا وہ لوگ ادھر کھاتے پیتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں السلام علیکم فرنڈز ہم گراؤنڈ میں پہنچ گئے بلکہ میچ سٹارٹ ہو گیا ہے تو انہوں نے بیٹنگ کی ہے مزر کی ٹیم نے 59 کا ٹارگٹ 59 بنایا 60 کا ٹارگٹ دیا چھے اوڑ میں سامنے ہے ملک ایک چھے لگا چکے ہیں اور یہ دوسرا چھے بھی ہے دو چھے لگے ہیں فیصل کو اس اوڑ میں یہ وہ اماد پیچھے اماد ہاتھ ہلا یہ وہ ہے انڈا ڈک ملکہ فی فارم میں فیصل اور چھے رن ویڈا گریٹ شارٹ نور آیا ہے بولنگ کیلئے اچھی بال کی ہے بیلی بال نور کی سامنے ہیں نوازش اچھے بیٹس میں نوازش بھی لاسٹ آور میں ملک نے چھے بلندوں بالا چکے مارے تھے آئی ٹھنک سکور ہو گیا ہے 40 کے راؤنڈ ہو گیا ہے تیسرا آور جا رہی ہے وائٹ بال مزر تھا وائٹ بال یہ نور نبی جو ہیں یہ مشہور ہیں وائٹ اور نو کروانے میں یہ بغیر ہٹ کے 20 سکور ایزی کھا لیتے ہیں یہ کور میں اگر ہٹ پاڑ جائے تو پھر 25 اوپر جلا جاتا ہے آج دیکھو کتنی نو اور وائٹ کرواتے ہیں اور چھے رن ایک اور چھے رن وائٹ گریٹ شاٹ زبردست بیٹن کرتے ہوئے نوازش صرف ایک ہٹ چاہیے جمعہ جیتنے کے لیے اور اور یہ چکے کے ساتھ میچ کو کیا ختم نوازش نے زبردست بیٹنگ ملک کی نوازش بڑا گریٹ پرفارمیس یہ خوشی ہماری ٹیم کی اتنی خوشی یہ یہ موٹی موٹی زیرو ہمارے اللہ یہ چیک کریں کیمرے میں چیک کریں ہر بندہ اپنے کام پر لگا ہوا ہے میں نے اپنا کام پھنیش کر دیا یہ سارے گبارے جو ہیں یہ میں نے چپکائے ہیں اور ہوا جو بری ہے یہ بندہ ہے یہ شخصیت ہیں ہوا برنے آلی اور یہ شخصیت بھی دیکھ لیں اتھر مو کرو فیصل یہ ہوا برنے آلی یہ گا سمی صاحب نے دو گباروں میں ہوا بری تھی ان کی ہوا نکل کی باکہ سارے میں نے چپکائے ہیں اور یہ جو یہ تنویر ہے اس نے باندھ باندھ کے دی ہیں یہ سب تین تین اس نے باندھے ہیں مطلب سب نے اپنے اپنے ایسے کا کام کیا صفائیاج بلکل کلین کر کے جی فرینڈز ہم ادھر ڈیکوریٹ کر رہے ہیں آفیس کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں ہم آفیس کو یہ دیکھیں ہمیں ہر جگہ پہ گبارے لگا دی ہیں انشاءاللہ صبردست بن گیا ہے پھوک سرت لگ رہا ہے ابھی بھی کام ہو رہا ہے یہ گباروں سپائی سترائی گبارے ڈیکوریٹنگ سب کچھ ہو رہا ہے بہہ لک چیک کریں بھی کل سے انشاءاللہ یہ اپن ہو جائے گا کس چیزہ بہتر ہے ملک صاحب بلتے ہیں کسی ہے یہ گائز یہ فائنل لک ہو گئی ہے ابھی ہم جا کے کھائیں پیئیں گے اور کل انشاءاللہ اس کو اپن کر دیں گے میں تو نہیں آؤں گا لیکن وہ جو لڑکا ہے وہ آکے اس کو اپن کر کے سٹارٹ کرے گا انشاءاللہ فرینڈز آپ نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور خصوص دعا کرنی ہے اس کے لئے انشاءاللہ اور جس کسی کو بھی ٹکٹ چاہیے کدر کی بھی ٹکٹ چاہیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں اس میں اس کے ڈسکرپشن میں ایمیل ایڈریس ہر چیز میں ایڈ کر دوں گا تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں جی فرینڈز آج کا بلاب کرتے ہیں آج ہم نے کیا 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 آج فرائیڈے تھا فرائیڈے کی ہماری روٹین کیا تھی وہ آپ سے شیئر کی ہے تو اگر بلاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ نے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ہم نے زیادہ زیادہ سپورٹ کرنی ہے اور دوستوں کو بھی شیئر کرنا ہے انشاءاللہ اور کچھ بھی مسنگ ہے میرے بلاگ میں کچھ بھی آپ کو کچھ کمی پیشی نظر آتی ہے تو آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کرنا ہے بتانا ہے ہمیں انشاءاللہ ہم اس کو آوائیڈ کریں گے اور نیکسٹ اور مزید ایمپروومنٹ لائیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے بلاگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بھائے فی ایمان اللہ